بسم اللہ الرحمن الرحیم رنوے کی تعمیر کا سنگے بنیاد رکھ دیا گیا کوئچہ وفاقی وزیر حوابازی غلام سرور خان نے بروز بود کوئچہ ائرپورچ پر بڑے رنوے کی تعمیر کا سنگے بنیاد رکھ دیا کلات پولیس کا منشیات فروشوں اور جرائم پیشہ افراد کے خلاف گھیرہ تنگ دوہرے قتل میں مطلوب تین اشتہاری ملزمان سمیت سات ملزمان گرفتار ڈیرہ مراد جمالی دوسرا آل پاکستان ماما واحد بکش بنگلزائی فٹبال ٹورنمنٹ دوہزار بیس کے سلسلے میں ینگ بلوش مستونگ فٹبال کلب نے پلینٹی کیکس پر دفائی چیمپین افغان فٹبال کلب چمن کو جبکہ مسلم فٹبال کلب چمن نے شہدہ عبد الرحمن فٹبال کلب جیکب آباد کو شکست دیکھا ٹورنمنٹ کے سیمی فائنل تک رسائی حاصل کر لی نصیر آباد بولیس اور سی آئی اے کا منشیات کے خلاف پریک ٹاؤن تین سو کلو ساڑھے سات من ٹرس برامت کر کے ٹوڈی گاڑی کو قبضے میں لے لیا ایک ملزم کو گرفتار کر لیا گیا دیگر اداروں کی طرح ایدھی ٹیم بھی خدمات میں پیش پیش ایدھی فاؤنڈیشن کے سربرا جناب فیصل ایدھی کی حدایت پر عوام کو بروقت ریلیف پہنچانے کے لیے ایدھی کوئٹا کے سرجیکل انچارج علی احمد الزائی اپنے ٹیم کے ساتھ افتان بورڈر روانہ ہیڈلینز آپ نے جانی اب خبریں تفصیل کے ساتھ وفاقی وزیر ایوییشن غلام سرور خان اور وزیر اعلی بلوچستان میر جام کمال خان نے کوئٹا انٹرنیشنل ائرپورٹ پر جدید سہولتوں سے اراستہ انٹرنیشنل ٹرمینل کا افتتاح اور سات سو ستتر بوئنگ تیاروں کے لیے رنوے بنانے کا سنگے بنیاد رکھ دیا انٹرنیشنل لاؤنج پر کل نو لاکھ پنتالیس ہزار ملین روپوں سے چار سال کے عرصے میں مکمل ہوا جبکہ سات سو ستتر بوئنگ تیاروں کے رنوے دو سال کے عرصے میں مکمل ہوئے افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر ایوییشن غلام سرور خان نے کہا کہ وفاقی حکومت صبح بلوچستان کو ترقی اور عوام کے خوشحالی کے لیے سنجیدہ اقدمات کر رہی ہے کیونکہ پاکستان کا مستقبل بلوچستان سے جڑا ہے وفاقی وزیر غلام سرور خان نے کہا کہ کوئٹا انٹرنیشنل ائرپورچ پر انٹرنیشنل لاؤنج کے تکمیل اور رنوے کی توسی سے بلوچستان میں انٹرنیشنل ائر لائنز کی پروازوں کا آغاز ہوگا کلات پولیس کا منشیات فروشوں اور جرائم پیشہ افراد کے خلاف گھیرہ تنگ دوہرے قتل میں مطلوب تین اشتہاری ملزمان سمیت سات ملزمان گرفتار کر لیے گئے پانچ کلو گرام سے زائد چورس افیون ہیروین اور ممنوع شالیہ پانپراغ برامرد کلات میں پولیس کی سناپ ٹریکنگ میں تیزی لائی گئی ہے جدی تکنالوجی کی مدد سے اشتہاری ملزمان کے خلاف کاروائی جاری ہے کلات میں امن و امان قائم کر کے منشیات پری شہر بنا لیا ہے ایس پی سکارڈن لیڈر ریٹائر عبدالحکم رانی نے اپنے دفتر میں میڈیا کے نمائندوں کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ آئی جی پولیس بلوچستان محسن حسن بارچ ڈی آئی جی کلات رینج آغا محمد یوسف کے احکامات کی روشنی میں منشیات پروشوں اور جرائم پیشہ افراد کے خلاف دو ہفتوں سے ایک خصوصی مہم شروع کیا گیا ہے اور اب تک پانچ ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے جرم راجمالی دوسرا آل پاکستان ماما واحد بکش بنگلزائی فٹبال ٹونمنٹ دو ہزار بیس کے سلسلے میں ینگ بلوچ مستوم فٹبال کلب نے پلینٹی ککس پر دفائی چیمپین افغان فٹبال کلب چمن کو جبکہ مسلم فٹبال کلب چمن نے شہید عبد الرحمن فٹبال کلب جیک اب آباد کو شکست دے کر ٹونمنٹ کے سیمی فائنل تک رسائی حاصل کر لی پہلا میچ مسلم فٹبال کلب چمن اور عبد الرحمن فٹبال کلب جیک اب آباد کے درمیان کھیرا گیا جو کہ مسلم فٹبال کلب چمن نے سفر کے مقابلے کو ہرا کر سیمی فائنل میں پہنچ گئی اس ماچ کے مہمان خصوصی بیف یونین کے صدر دین محمد لہری تھے ان کا دونوں جیموں سے اتعرف کرایا گیا اور انہوں نے ٹونمنٹ کمیٹی کو دس ہزار روپے دینے کا اعلان کیا جبکہ دوسرا شاندار میچ ینگ بلوچ مسلم فٹبال کلب اور دفاعی چیمپین افغان فٹبال کلب چمن کے ماں بین کھیرا گیا جو کہ دونوں ٹیموں نے مقررہ وقت تک بہترین کھیل کا مظاہرہ کیا میچ کا فیصلہ پلانٹی ککس کے ذریعے ہوا جو کہ مسلم نے دفاعی چیمپین افغان فٹبال کلب چمن کو ہرا کر سیمی فائنل میں جگہ بنا لی نصیر آباد پولیس اور سی آئی اے کا منشیات کے خلاف کریک ڈاؤن تین سو کلو ساڑھے سات من چرس برامت کر کے ٹوڈی گاڑی کو قبضے میں لے لیا ایک ملزم کو گرفتار کر لیا گیا چرس اندرون سنت سمگلنگ کیا جا رہا تھا جسے ناکام بنا دیا عالمی مارکٹ میں چرس کی مالیت لاکھوں روپے بتائی گئی ہے یہ بات ڈی آئی جی نصیر آباد شہاب عظیم لہڈی نے ایس ایس پی نصیر آباد ارفان بشیر کے ہمراہ پریس کانفرنس سے خیداب کرتے ہوئے بتائی اس موقع پر سی آئی اے کے انچارج سوبیدار سیال محمد انور عبرو محمد اکبر لہڈی ایس ایچ او نوتال شمن علی سولنگی ایس ایچ او سید حیدر شاہ زکندر سید امرانی سمیت دیگر موجود تھے ڈی آئی جی نصیر آباد شہاب عظیم لہڈی نے بتایا کہ سی آئی اے اور پولیس کو خفیہ اطلاع ملی کہ کوئٹہ سے بھاری مقدار میں سندھ چرس سمگلنگ کی جارہی ہے جس پر سی آئی اے نصیر آباد اور ایس ایچ او نوتال کے سربراہی میں ٹیم تشکیل دے دی گئی نوتال قومی شارہ پر گاڑیوں کی چیکنگ شروع کر دی گئی دورانے چیکنگ ایک ٹوڈی گاڑی کے خفیہ خانوں سے تین سو کلو گرام چرس برامت کر کے ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا دیگر اداروں کی طرح ایدھی ٹیم بھی خدمات میں پیش پیش ایدھی فاؤنڈیشن کے سربراہ جناب فیصل ایدھی کی ہدایت پر عوام کو بروقت رلیف پہنچانے کے لیے ایدھی کوئیٹا کے سرجیکل انچارج علی احمد ارزائی اپنے ٹیم کے ساتھ افتان بوجر روانہ ہو گئے تفصیلات کے مطابق مبینہ کرونا وائرس کے پیش نظر کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نبتنے کے لیے خکومت بلوچستان کی جانب سے الٹ جاری کرنے کے بعد ایدھی سینٹر بلوچستان بھی پاکران بوجر پر تفتان میں اپنی خدمات پیش کرنے کے لیے ایدھی ایمبلنسز اور سٹاف کے ساتھ آج روانہ ہو گئے کوئیٹا ائرپورچ پر بڑے رنوے کی تعمیر کا سنگی بنیاد رکھ دیا گیا کوئیٹا وفاقی وزیر حوابازی غلام سرور خان نے بروز بدھ کوئیٹا ائرپورچ پر بڑے رنوے کی تعمیر کا سنگی بنیاد رکھ دیا وفاقی وزیر برائے حوابازی غلام سرور خان کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریاست کی تمام کائیوں کے یقصہ حقوق پر یقین رکھتا ہوں کوئٹا ائرپورچ میں نئے بین الاقوامی ٹرمینل کا آغاز ایک اہم واقعہ ہے کوئٹا ائرپورچ ہر سال پانچ لاکھ مسافر ہینڈل کرتا ہے کوئٹا ائرپورچ پر ہفتے میں اچھتیس پروازیں آتی ہیں کوئٹا ائرپورچ کی توسیق آغاز دوزار سولہ میں ہوا اور فیز ون مائی دوہزار اچھرہ میں مکمل ہوا نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرک ایجری ڈا ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز